اس کی مثال ایسی ہے جیسے سلفر جب دی جاتی ہے تو یہ بھی گہری دواہ ہے بہت لمبا اثر دکھانے والی لیکن اس میں عادت ہے کہ یہ چونکہ اس کا خون اپنی گرمی کو جسم کے باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے اور مریض کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ تب ہی ایک رد عمل ہے خون کا کہ وہ سرفیس اس کے اوپر باہر جا کے تھنڈا ہونے کی کوشش کرتا ہے اس لیے ہر جگہ گرم محسوس ہوتا ہے انسان سر کی چوٹی بھی جلتی ہے پاؤں کے تلوے بھی جلتے ہیں ہاتھ بھی جلتے ہیں عموما گرمی اور بچینی رات بستر میں جاؤ تو ایک دم خارج زیادہ شروع ہو جاتی ہے یہ سب علامتیں ایک ہی مزاج کے کرش میں ہیں تو ایسے مریض کو جو اب سلفر دیتے ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پر یہ چیزیں واپس نہیں جاتی ہیں چانت بلکہ مریض میں اور زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے اپنی بیماریوں کو باہر اچھالنے کی اس کو ریاکشن کہتے ہیں ریاکشن یہ نہیں ہے کہ اچھا ریاکشن اچھا ریاکشن یہ نہیں ہے کہ اچانک سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور مزید تھنڈا ہو جائے وہ تو موت کی طرف حرقت ہے ریاکشن کے نہ ہونے کے نتیجے میں ایسا ہوگا اگر ہومیوپیتی میں صحیح ریاکشن ہے تو جس سمت میں وہ دوا کام کرتی ہے یا وہ اس کی مرض جا رہی ہے اسی سمت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جسم میں گرمی زیادہ ہو جائے گی اچانک ہاتھ پہنچ زیادہ جلنے لگ جائیں گے خارج جو پہلے نہیں محسوس ہو رہی تھی وہ اچانک ظاہر ہو جائے گی بعض دبیوی بیماریاں جو پہلے آپ کو علم بھی نہیں سکے ہیں وہ جسم کے باہر آ جائیں گی ان میں سطح پر جھاڑو دینے کے لیے نقص فامی کا کام کرتی ہے